رمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ مسافر کی دعاوں کو رد نہیں کرتے تو میں مسافر ہوں آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے یا رب لک الحمدک ما ینبغی لجلال وجہکا و لیعظیم سلطانک اللہم أنت الحنان المنان بدي السماوات والأرض ذو الجلال والإکرام وإلهكم إلہ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم لا إله إلا الله الملک الحق المبین لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكریم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین اللہم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت اللہ لا إله إلا أنت الأحد استمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو كفواً أحد اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار وكنا أذاب النار وكنا أذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذوریاتنا كرة أعجون وجعلنا للمتقين إماما اے مولا کریم اے مولا الرحیم اے مولا غفور يا عزيز يا غفور ہم بڑے کناغار بڑے خطاکار ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما مولا ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یہاں چانک ہو گئے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا کریم یہ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھلائے اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سفید داڑیوں والے بزرگ تیرے سامنے اپنی زندگیوں کے سامنے اپنے سارے عامال کو تیرے سامنے رکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اے مولا تو ہمیں معاف فرما اے اللہ تو اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنے والا اللہ سفید بھالوں کا حیاء کرنے والا اللہ بڑی ماہوں کا خیال رکھنے والا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی معصوم ہاتھوں کو دیکھنے والا اللہ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ ہمارے پاپوں کی طرف نہ دیکھ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا سخی بادشاہ تیرے سوا ہمارا رب کوئی نہیں تیرے سوا غفور اور غفار کوئی نہیں تیرے سوا کوئی کہار اور جبار کوئی نہیں اللہ اگر تو نے پکڑ لیا کوئی بچا نہیں سکے گا اور اگر تو نے چھوڑ دیا ہمیں پکڑ نہیں سکے گا اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما ہمیں معاف فرما اللہم انہا ظلمنا علا انفسنا ظلمن کسیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَتَمْ مِنْ اِنْدِكْ وَرْحَمْنَا اِنْحَكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما اے اللہ جو حسب تعلوں میں بیمار گروں میں بیمار سب کو شفائیں عطا فرما اے اللہ جو وقتی بیماری کا شکار یا دائمی مرض میں مبتلا اے اللہ تو سب کو شفائیں عطا فرما مولا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا اے اللہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا دنیا نے مو موڑ لیا لیکن ہمارا یقین ہے شفا تیرے اختیار میں ہے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ یہاں جتنے بیمار سب کو شفا عطا فرما اے اللہ میرے عرفان بھائی کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرما اے اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرما اے اللہ جن کی ماں بیمار جن کے والد بیمار جن کے بیٹے بیمار جن کے بھائی بیمار اے اللہ ہمارے عرفان بھائی بیمار ان سب کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرما مولا اگر تیرے سامنے نہ ہاتھ پھیلائیں تو کس کو کہیں اے اللہ اگر تیرے دربار سے بھی ہمیں انکار ہو جائے مولا کس دروازے پر جا کر کھٹ کٹائیں گے کس کے دروازے پر دستک دیں گے مولا تو اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ ہم شفی عبدک عرفان یمشی الہ جنازت او ینکو لکا ادوہ اللہ ہم شفی شفاء کاملا آجلا اللہ ہم اذہی بالبعث رب الناس وشفی انتشا فی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السکاما مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہم منصر الاسلام والمسلمین اللہ ہم منصر الجہاد والمجاہدین اللہ ہم منصر المسلمین فی فلسطین اللہ ہم علیکہ بالیہود اللہ ہم علیکہ بالیہود اللہ ہم خزہم اخز عزیز مقتدر اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی سہاتے قبول فرما اے اللہ بچوں کی سہاتے قبول فرما جوانوں کی سہاتے قبول فرما ماں کے ہونسلے قبول فرما بڑے بھاپوں کے ہونسلے قبول فرما اے اللہ ان کو استقامت عطا فرما ان کی غیب سے مدد فرما ہم کمزور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مولا ہم بے بس ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو جہاد کا جذبہ عطا فرما اے اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نبود کر دے اے اللہ فلسطین کے افراد کس طرح روزے رکھ رہے ہیں کس طرح افتاریاں کر رہے ہیں اے اللہ کس طرح وہ عیدے دیکھیں گے مولا تو ان پر رحم فرما اے اللہ تو ارحم الراہمین اے رحم فرما اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ اب ظلم ہم سے نہیں دیکھا جاتا ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے ان کے ساتھ دینے والے کو بھی تباہ و برباد کر دے اے اللہ ہمارے والدین کو بھی معاف فرما اے اللہ جن کے زندہ ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گے ان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما اللہ میرے والد پر بھی رحم فرما اللہ جنہوں نے ہمیں دین کے اوپر لگایا آج تیرے پاس پہنچ چکے مر کر مٹی ہو چکے مولا ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو اپنی رحمت سے ان کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اور ان کو عذابِ قبر سے محفوظ فرما عذابِ حشر سے محفوظ فرما عذابِ جہنم سے آزاد فرما مولا جب آخری وقت آئے کلمہِ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما اے اللہ قبر میں جائیں اے اللہ نم کا نومت العروض کی آواز سنا اللہ قبروں سے اٹھیں نور اور سواریاں تھا فرما ہو دیکھو سر سے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں بھی نہ نصیب فرما اے اللہ زلتوں سے محفوظ فرما آخرت کی زلتوں سے محفوظ فرما ولا تخزینا یوم القیامہ اِنَّكَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد ولا تخزینا یوم القیامہ اِنَّكَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اے اللہ جتنے میرے دکھی بھائی ان کے دکھ دور فرما جو مقرض ہے ان کے کردے دور فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سالیں اولادیں عطا فرما مولا تیری تقسیم تو بڑی عالی ہے لیکن انسان کی بھی ایک تمنا ہے اے اللہ جن کو اولاد نہیں دی اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جن کی جولیاں خالی ہیں اپنی رحمت سے بر دے اے اللہ جن کو دی ہیں ان کو اپنا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا شیطان کے جال سے مفوظ فرما اے اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے مفوظ فرما اے اللہ جوان بیٹے اور بیٹیوں کے صحیح رشتے عطا فرما اے اللہ اولادوں کے دکھوں سے مفوظ فرما اے اللہ اولادوں کو والدین کی عزت کا ذریعہ بنا عزت کو خدم کرنے والا نہ بنا اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما مولا ہم سب کے اوپر راضی ہو جا ہمارے اوپر راضی ہو جا اللہ فرستوں سے کہہ دے فرستوں گواہ ہو جاؤ یہاں جتنے میرے بندے میری بندیاں آئیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے میں ان سب پر راضی ہو چکا ہوں یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا رب ہوں اے اللہ تو ہمارے اوپر راضی ہو جا اے اللہ یہ تیرے بندے یہ انتظام کر رہے اے اللہ ان کی انتظام قبول فرما ان کی محنتیں قبول فرما اخلاص عطا فرما ریاکاری سے محفوظ فرما اے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما اے اللہ جو آئے ان کا آنا قبول فرما جنہوں نے بلایا ان کا بلانا قبول فرما مولا تیرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اگر تین مرتبہ جنت مانگ لو تو رب دے دیتا ہے اللہم انہا نسہلو کل جنت الفردوس مولا ہمارے عمل تو اس لائق نہیں کہ تیری جنت کا سوال کر سکے اللہ اپنے پاپوں کی طرف دیکھتے ہیں تو شرم کے ساتھ سر جک جاتا ہے مولا تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں تو سر اٹھ جاتا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس اتا فرما اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم احجنا الاسلام وتوفنا علیل ایمان اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا تقبل مننا انکا امت السمیل الالیم وتب علینا انکا امت التواب الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيمِ آمین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وَبِهَمْ